مولانا شبیر احمد عرف شاہیر رضا بول رہا ہوں بولی شاہیر رضا صاحب آپ پہ جانتے ہیں مجھ کو آپ کا نام تو میں نے بہت سنا ہے اچھا آپ کو ان فرما رہا ہے میں حافظ احمد صاحب بولنا ہوں کہاں سے بول رہے ہیں میں پونہ سے بولنا ہوں اچھا کل سے میں آپ کی کچھ وائی سن رہا ہوں ایک گروب کے اندر میں اس گروب کا نام بھی چینج ہوتا رہتا ہے بار بار تو آپ جو ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نصب نامے پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں تو مطالبہ کر رہا تھا لیکن ابھی تک کسی نے مطالبہ پورا نہیں کیا میرا آپ کا مطالبہ پورا تو ہم کرنے کے لیے مانگے تھے کل لیکن آپ میرے سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں آپ دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں میں بار بار آپ کو خطاب کرتا ہوں آپ کے آوڈیو کو آپ کے وہاں سنی ہیں آپ کے ہاں جو معاملہ ہے نا جب جلدت لوگ بولنے لکھتے ہیں تو ایک ساتھ آوڈیو آ رہی اس کے پر کس کی آوڈیو سننا اور کس کی نہیں سننا تو اس وجہ سے اگر آپ کے آوڈیو رہے گئی ہو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس بات کو نہیں تو بھائی میں آپ کی آوڈیو کو کلک کر کے اسی پر آوڈیو ڈال رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے نا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ آپ کی آوڈیو پر کوئی کلام کر رہا ہے جی جی اچھی بات ہے بتائیے ہاں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا کے سوانے حیات پر اے سوانے کے نصب نامے پر ٹھیک ہے آپ کلام کرنا جاتے ہیں تو میں امام احمد رضا کا نصب نامہ پیش کروں گا ٹھیک ہے اور آپ کو اپنے اقابر مثلا آپ کن سے مسلک سے دیواندی مسلک سے دالوں رکھتے ہیں نا ہمیں دیواندی سے نہیں ہے ہاں دیواندی مکتب ہے فطور وہی کہہ رہا ہوں دیواندی مسلک کیونکہ دیواندی مسلک کا اندکلنہارہ بھی لگتا ہے نا تو میں یہ بول رہا تھا کہ آپ کو اشرف علی تھانوی کا نصب نامہ بھی پیش کرنا ہوں گا اچھا تو مطلب آپ میرے اوپر یہ چیزیں قائم کریں گے ہاں دی اس کی وجہ ہے سنیے سنیے اچھلی میں بات دار سنیے میں نے کیوں میں نے مطالبہ کیوں کیا اس کی وجہ کے سندگی میں پھر آپ آگے کچھ کہیے اطل میں آپ کے احمد رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے کہ میرے کتب کا دین ہے اس پر چلنا ہر فرض سے اہم فرض ہے یعنی آپ کے بڑے بانی ہیں آپ کو ان کے راوہ کچھ نہیں کرنا ہے لیکن اگر اس کے بلک سے ہمارے آپ دیکھئے تو حضرت تھانوی نے کہیے نہیں لکھا کہ میرے کتب کے دین پر چلنا ہر فرض سے اہم فرض ہے ہمارے تو سارے اکادری ہیں ہماری نظر میں ایک جیسے ہیں تو ہم کسی کو ایک تارگٹ نہیں کرتے ہیں نہ آپ ہم سے کوئی طالبہ کر سکتے ہیں ہماری دوبندیت ان کے پر ہی ٹکی ہوئی ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہو گیا آپ کا ہو گیا ارے آپ کی ہمارے وسائع کی بات کر رہے ہیں امام احمد رضا کہ آپ کے کتب میں تو یہ تک لکھا ہے کہ آپ کے اکابر نے کہا کہ بھائی حق تو وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے اور اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر کہاں بھاگ رہے بھائی موضوع کو کیوں پلٹ رہے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے موادات ہیں سمجھ رہے ہیں تو ابھی جو موضوع جس موضوع پر لے کر سنو احمد رضا خان صاحب کے تعلق سے یہ حق بولنے یا بیا باطل بولنے کیا جو آپ بولنے ہیں کہ میں نصب نامہ پیش کروں گا اور احمد رضا خان صاحب آزل بریلوی یہ آپ حق بولنے یا باطل بولنے کیا حق بول رہے ہیں باطل بولنے مطلب حق بات بولنے یا غلط بولنے جو ابھی آپ میرے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نصب نامہ میں پیش کروں گا تو یہ حق بولنے کہ یہ غلط بولنے نصب نامہ پیش کروں گا نہ بول رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں نہیں تو یہ آپ حق بولنے کیا جھوٹ بولنے حق اور جھوٹ حق اور جھوٹ کا اس میں کیا معاملہ ہے مطلب کہ میں نہیں پیش کروں گا بول کر گئے نہیں آپ وضاحت کر رہے رہا تو اس کا مطلب کہ آپ حق بول لیں اس وقت میں تو آپ بھی تو بول لیں رہے یہ چیز کہ حق میں بولنا ہوں اس وقت اور حق نہ فیش کروں گا تو اگر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ حق میرے اس مور سے نکلتا تو کیا غلط کہہ دیا ارے یار کئی ساتھ میں اس زمانے میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر حق وہی ہے حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا وہی ہے کا لفظ حس رہے سمجھ میں آرہی ہے کچھ اچھا تو ہر فرض سے اہم فرض آپ کے احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہیں وہ یعنی سارے فرض بالائے تاک ہیں سارے فرض جتنے اللہ نے فرض احکامات اتاک ہے احمد رضا خان صاحب کی لو کتب کا دین ہے وہ ہر فرض سے اہم فرض تم کو اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے جی اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کیا ہاں تو میں پوچھنا چاہوں درہ وضاحت کر دیجئے اس کا یہ کیا ہے ارے اس عبارت پڑھو وہ کیا لکھا ہے وہاں پہ عبارت پڑھو بس آیا کھولو عبارت پڑھو عبارت میں تو یہ لکھا ہے عبارت پڑھو میرے پاس کتاب ابھی یہاں پہ ابھی نہیں ہے تو ابھی بات مت کر جب کتاب رہے گی تو بات کرنا اس ٹاپک پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں بول دیا سنو ادھر ادھر ابھی مت بھاگو ابھی جس ٹاپک کے لیے میں تم کو فون کیا ہوں اس پہ کلام کرو اور اگر اس ٹاپک پہ بات کرنا تو کتاب ہوا سایا سامنے رکھنا عبارت پڑھنا پھر کلام کرنا ٹھیک اچھا ہاں اب سنو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں امام احمد رضا کے نصب نامے کو پیش کروں گا آپ کو جو اعتراض ہو امام احمد رضا کے نصب نامے پہ آپ اعتراض کریں گے آپ جو ہے اپنے اکابیر اشرف علی تھانوی کے نصب نامے کو پیش کریں گے مجھے جو اعتراض کرنا ہے میں اعتراض کروں گا کیا آپ ریڈی آئیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ کوئی بات کیا نہیں ہوئی آپ ہمارے اکابیر کا نصب ناما مانگیں تو میں آپ کی اکابیر کا نصب نام کیوں میں نے آپ کو کہہ جیا نا کہ ہمارے اکابیر سب ایک برابر ہیں ہمارے کوئی خاص نہیں ہے آپ کی طرح اعلی حضرت کی طرح میں کیا بول رہا ہوں کہ تم ہمارے اکابیر کا نصب ناما آپ کی جو بریلویت میرا احمد عزیل خان پہ ٹکھی ہے کس نے کہا تمہیں کس نے کہا تمہیں آپ لوگوں نے تو یہاں تک یہ بھی لکھ دیا میرا یہ دعا ہے یہ دعا ہے میرا سبتہ خدا حمد رضا ہے لعنت اللہی علی القعبید اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بیٹھتا ہوں آپ مجھے یہ شیر ابھی تم نے جو شیر پڑھا ابھی تو تم نے شیر پڑھا اس کا پورا مصرہ پڑھ کے بتا مجھے پڑھو ابھی پورا مصرہ پڑھنا دھوٹ بولتا ہے بے وقوف اعظم میرا اور سبتہ خدا احمد رضا ہے یہ کیا صحیح ہے آگے پیچھے پڑھنا اس کے شائر کا شیر ایک ہی ہوتا ہے اس سے پہلے والا مصرہ کیا ہے پڑھنا اس سے پہلے والا کچھ بھی ہو ارے عجب ہے آدمی شائر کا مفہوم شائر کا قول کب سمجھ میں آئے گا جب شائر کا تم پورا مطلب بیان کرو گے پورا شیر بیان کرو گے آرے یا پورا شیر تو بیان کیا نا یہ دعا ہے یہ دعا ہے میرا اور سب کا خدا احمد رضا ہے کیا یہ دعا ہے تو یہ دعا ہے سب کا خدا میرا احمد رضا ہے ہاں پڑھ کے بتا دیجئے کیا ہے آپ سمجھا دیجئے سمجھا دیتا ہوں ایک منٹ ابھی سمجھا دیتا ہوں یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے ٹھیک ہے دعا کی جا رہی ہے کس سے دعا کی جا رہی ہے تیرہ کیا پڑھا تھا تم نے تم نے کیا پڑھا تھا شیخ تیرہ اور میرا سب کا خدا احمد رضا ہے احمد رضا ہے کہاں پہ لکھا ہوا کہ احمد رضا ہے چلو ٹھیک ہے بتاؤ ارے بتا رہے کہاں لکھا ہوا ہے تم نے کہاں میں پڑھا نہیں یہ بتاؤ کہ احمد رضا لکھائے گی نہیں یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے تین مرتبہ دعا کا لفظ ہے ٹھیک ہے تیرہ اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے تیرہ کا مشاروں نے لئے کون ہے بتا ہے تم کو تیرہ اور سب کا خدا تیرہ کا مشاروں نے لئے کون ہے کون ہے احمد رضا یعنی اے احمد رضا تیرہ اور سب کا خدا سمجھ میں آرہی ہے بات ہاں تیرہ اور سب کا خدا ہاں تیرہ تیرہ مطلب کیا احمد رضا تیرہ اور سب کا خدا اب کیا ہے تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرہ احمد رضا بات سمجھ میں آرہی ہے ایسا شیر ہے ہاں تم دوے بندی لوگوں نے جھوٹ اور کذب اور کذابیت کے حدوں کو فلان کر کے کسی کو بزنام کرنے کے لیے جو ہے ایسا شیر پیش کرتے ہو احمد رضا شیر کے اندر کیا رہا بھائی پہلے کیا رہا تیرہ 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 سب کا خدا احمد رضا کیوں لکھا جانے کے ارے پاگل آدمی ہے یہاں پہ وزن شیری برقرار رکھتے ہوئے اس لیے تو تیرہ تیرہ کا شارع امام احمد رضا ہے تیرہ سے کون مراد ہے بولو نا تیرہ سے سب مراد ہوگا تو پھر سب سے کون مراد ہوگا اس لیے بابو کچھ بولنے سے پہلے اپنے اندر میں پہلے جھاکی جائے کر رہے کہ تم کیا بول رہے ہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی شاہی رضا صاحب اس لیے تم بھاگ رہے ہو ہے نا میں تو نہیں بھاگ رہا ابھی تو تم تین تین ٹوپک سے بھاگ گئے ابھی تم نے جھوٹ بولا میں نے تمہارا جھوٹ ننگا کر دیا سکتے سامنے میں نے کہاں بھاگا کہاں میں تم سے فرل پر بکسکو کر رہا ہوں میں جس ٹوپک کو لیک آیا اس ٹوپک پہ تو تم نے بات نہیں کہا کبھی تم وسائے پہ چلے گئے کبھی اس شہر پہ آ گئے اور دونوں پہ تم ننگے ہو گئے ننگے کہاں کہاں گئے ارے میں نے نہیں تو جھوٹ نہیں بولا لانت اللہ جلال قاذبین ابھی بھی بولتا میں نے جھوٹ نہیں بولا ارے جھوٹ کال جایا بس شہر جو شہر لکھاو نمبر تو کیا کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا کو تم لوگ خدا مانتے ہو هاہ امام احمد رضا کیا ہے تیرا اور میرا سب کا خدا احمام احمد رضا ہے بولا تھا تم نہیں رکارڈ ہو رہا ہے gente احمد رضا ہے ہمارا خدا ہاں لکھائے인가 یہی تو لکھائے کیا لکھائے تیرا سب کا خدا احمد رضا تیرا خدا استغفرا ärtہ لانتhiللقادبین امید رزا کا نام لکھا ہے ابھی تو امام احمد رزا کا نام آنے سے کیا تو امام احمد رزا کو خدا مان لے کہا یا آپ کے خدا مانا جا رہا ہے میں تو تم کو پورا شیر پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ دعا ہے سنو کبھی سنا نہیں ہے تو سن لے پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا جو مدد فرمائے دین پاک کی جیسی جیسی تو نے کیا شاہ شاہا احمد رضا اب بتا کیا سمجھ میں رہا اتنا پاک اور صاف شیر ہے لیکن تم دیو بندیوں نے اس کو کس طریقے سے قوم کو گمرا کرنے کے لئے گھمایا یہ تم لوگوں سے کوئی سیکھ ہے تم نے وہاں پہ بریکش ڈال دیا ہے جب وہاں پہ تم نے لکیر کھیر دیا تو اس کا مطلب کیا سمجھے گا آدمی کیا لکیر ڈال دیا جب تم نے وہاں لکیر ڈال دی تو آدمی کیا سمجھے گا وہاں پہ آئینڈ کر دیا رہا شیر کو کیا آئینڈ کر دیا بھئی پورا شیر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن میں پورا شیر ہو اب تم اس کو اقل مندی سمجھ سے بیٹ میں لائن ڈالی ہوئی ہے وہاں پر اے بے وکوف اعظم تم کو فن شاعری پتا نہیں تو کئے کو بکواز کرتا ہے نہیں بکواز کی بات نہیں ہے دیکھو مصرہ جو ہوتا ہے پورا ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اگر بیٹ میں بریکش ڈال دیا اب تم نے لائن ڈال کر کے ختم کر دیا وہ کیا ختم کر دیا جب لائن وہاں پہ کھیر دی تو وہیں تک تو آدمی پڑھے گا کیا شیر میں کیا لکھ رہا آدمی تم پورا شیر کو کیوں نہیں پڑھتے پوری کتاب وہاں میں کیوں نہیں پڑھتے کہ کیا مطلب آگے پی جی کیوں نہیں دیکھتے میرے بھائی ٹھیک ہے تم قرآن کریم کی طرح کر رہے ہو وہاں تم شکرہ کو نہیں پڑھتے ہو اور بس وہی پڑھتے ہو کہ بھائی قرآن کے نماز کے قریب اللہ تقرب اصلات پڑھ دیتے ہو وہاں تم شکرہ کو پڑھے گا یار قرآن کریم کے اندر جب تک کہ ایک آیت پوری آیت وہاں پہ آتی نہیں آیت چون دی اللہ نے یہ پوری سینٹر پورا ہو گیا تو جب تمہارے سینٹر پورا ہو گیا تو تم نے لائن کھیچھ دی ہے وہاں پہ لائن کھیچھے تو کیا لائن کھیچھنے کا مطلب یہ ہو تاکہ پوری ختم ہو گئی چھئے ہاں جب لائن کھیچھ گئی ہے ابے بے وکوف کہیں کہ کئیسا آدمی ہے فال تمہیں بکواز کیے جا رہا ہے پورا پڑھ کے سنا دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھ کی بات نہیں ہے جب تم نے لائن کھیچھ دی ہے تو تمہارا وہ شہر اس میں ہی بنے گا باقی آگے کا ہے وہ دوسری لائن پڑھی جائے گی وہ دوسرا جملہ پڑھا جائے گا دوسرا جملہ پڑھا جائے گا تو تم کو تم کو تو میں ایک ہی شہر سے سمجھا رہا ہوں تیرہ اور سب کا خدا تیرہ کا مشارع نلائے امام احمد رضا ہے اور سب کا مشارع نلائے کونے تمام عوام ہیں یہ اتنا بھی پتہ نہیں یہ پزرسے میں پڑھائے کی نہیں اور آگے احمد رضا لکھا ہے ابہ تو احمد رضا تو ہے نکھا میں کہاں وہ رون نہیں نکھا ہے لیکن یہاں پہ امام احمد رضا یہاں پہ امام احمد رضا خدا میں رہے گا یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا بتایا جا رہا ہے احمد رضا میں نے آپ کو کہا نا ایک آیت مکمل ہوتی تو وہاں پہ آیت آ جاتی تھے ایک آیت اسے کہا جاتا ہے اسی طرح ایک جو شائری کا جو جملہ ہے وہ پورا ہونے کے بات میں سے آپ نے لکھیر کی پٹی وہاں ماری ہوئی ہے اب وہ اگر ایک لائن میں ہوتا جو آگے کی لائن آپ بولنا ہے تو میں مانتا کیا مانتے اب آپ بھی تو کم سے کم اپنی اکل دولائی ہے اس کے اندر اکل دولارہا ہوں تب ہی تو بتا رہا ہوں تم کو نہیں تو آپ اکل غلط دولارے ہیں میں غلط دولارہا ہوں میں تیرہ کا مشارہ علیہ کو انہیں بتانا آپ کے جو شائر ہے وہ کیا لکھ رہا ہے اس اشار کے اندر لکھ رہا ہے تیرہ اور ہم سب کا خدا احمد رزا پر لکھیر کجرے تیرہ اور ہم سب کا خدا ہم سب کا ہاں تیرہ اور ہم سب کا خدا احمد رزا استغفر اللہ لعنت اللہی القادم پھر جھوٹ بولا تم نے جھوٹ کی کیسا و معل تیرہ اور سب کا خدا تیرہ اور سب کا خدا ابے تو احمد الرضا تو ہر شیر کے اخیر میں ہے ابے ہر شیر کے اخیر میں احمد رضا ہے ہر شیر کے اخیر میں احمد رضا کیونکہ احمد رضا وہاں پہ یہ ہے سمجھ تم نہیں پارے میں نے تم کو سمجھا دیا کہ اس شیر میں کوئی اعتناض نہیں ہے سوائے ایک دماغ سے اندھا عقل سے بہرہ انسانی شیر پہ غلط اعتراض کرے گا کیونکہ شیر پہ اعتراض ہی نہیں بنتا صاف شفاق شیر ہے صاف اعتراض بنتا ہے کئی سے بنتا ہے لاشت میں احمد رضا لکھا ہے تو احمد رضا لکھا تو اعتراض بن جائے گا نہیں وہ شیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ احمد رضا اور ہم سب کا خدا اللہ ابے تو بے وقوف اعظم تو شیر کا وچنے شیری پر قرار رہے گا کہاں بے پہائے پورے تم یہ بتاؤ کہ آگے لکیر جو کھیسی گئی کیوں کھیسی گئی ہے ابے لکیر کے فقیر لکیر لکیر کر رہا ہے تو شیر مکمل ہو گیا اس لئے وہاں پہ لکیر کھیسی گئی نا شیر مکمل ہو گیا اس لئے لکیر کی تو شیر مکمل ہو گیا پھر بھی تو اعتراض نہیں بنتا نا اعتراض بنتا نا میں بول دو رہا ہوں کہ تیرہ تیرہ کا مشارع علیہ امام احمد رضا اور سب کا مشارع علیہ سارے کے سارے لوگ تو تیرہ اور سب کا خدا تو جو خدا ہے اللہ تبارک و تعالی تیرہ اے امام احمد رضا تیرہ اور ہم سب کا خدا اے امام احمد رضا سمجھ رہو؟ سنو میں اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں بے اعقوف تم کو سمجھ میں نہیں آنے تو میں مطلب بیان کر کے بتاؤں گا نا تیرہ کا مشارع علیہ امام احمد رضا ہے کہ تیرہ 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 کل تیرہ یعنی امام احمد رضا تیرہ اور ہم سب کا یعنی تیرہ اور سب کا خدا امام احمد رضا تیرہ اور سب کا خدا ہاں تو سب کا خدا کون ہے اللہ تبارک وات اللہ ہے یہاں خدا سے مراد اللہ ہے اب امام احمد رضا بتا جا رہا ہے یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ امام احمد رضا ہمارا خدا ہے نہیں تو یہ بتائیے تیرہ سے جب آپ نے امام احمد رضا کو پہلے ہی ہو دے ریا تو پھر آخری میں آپ نے احمد رضا کیوں امام احمد رضا ابے تو وہ تو ہر شیر کے اخیر میں امام احمد رضا کا لفظ آیا ہے اس وجہ سے وہ اس نے شیری پر قرار رکھا ہے نا نہیں تو اس شیر کو سمجھنے والا تو یہی سمجھے گا نا سمجھنے والا سمجھنے والا اگر تم جیسا دیوبندی ہو تو سمجھے گا نہیں نہیں ہم تو پورے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہو وہ اشعار کے اندر جو آخری میں احمد رضا کا نام دکھا ہے نا تو وہ اس کی مثال ہم یہی سمجھیں گے کہ احمد رضا خدا ہے ٹھیک ہے اچھا تم سمجھو گے ہاں کئی سے سمجھو گے ہاں میں تو ساتھ لکھاوا تیرہ اور سب کا تیرہ کا مشارل ہے اب تو تیرہ کا مشارل ہے کوئی ہے کی نہیں تیرہ سے کس کو مشابہ دے رہے ہم کو کیا معلوم ارے تم کو معلوم نہیں تو پھر کیوں اعتراض کرتا ہے نہیں تو آخری والے جو جملے اس پر ہم اعتراض کر رہے ہیں اچھا آخری والے جملے پر اعتراض تم اپنے گھر سے کر دو گے جب اعتراض بنے گئی نہیں نہیں اعتراض بنتا نا کئی سے بنتا ہے ارے یا جب کسی ان کا بندہ ہے یا یہاں پہ صاحب نکھاوا یہ دعا ہے یہ دعا ہے تیرہ اور سب کا خدا اے احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرا احمد رضا جو مدد فرمائے دین پاک کی جیسی تونے کی شہا احمد رضا ابھی ہر شہر کے اخیر میں احمد رضا کا لفظ آیا ہے اب بولتا ہے تیرہ نے احمد رضا کا لفظ آنس میں کیوں نہ آیا آجب کسی ان کا پکل ہور آدمی نہیں خدا کے بعد احمد رضا کا نام کیوں نہیں آئے ارے تو خدا کے بعد نہیں آئے گا تو کس کے بعد لائے گا خدا سے پہلے لائے گا بے وقف نہیں تو خدا 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 احمد رضا کیوں لکھا رہا ہے ہسی آ رہی ہے تو اپنے نادانی پہ حضر آئے آج تیرا پالا شاہی رضا سے پڑھ گیا ہے اس لئے تو بھاگ رہا ہے کون شاہی رضا جو بھاگتے رہے ہیں ارے وہ شاہی رضا تو بھاگتا رہتا ہے ہسو 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 سب سنیں گے بہت فضل ہوئے تم آج تو پوری دیوبندیت غرق ہو گئی کہ آج دیوبندیت کو شاہی رضا نے جکل لیا اور سنیوں کو جس شیر کی بینہ پہ دیوبندی دھوکہ دیتے تھے دیوبندیت کی قضابیت سامنے آگئی یہاں پہ صاف شیر لکھا ہوا ہے شاہی رضا نے لکھا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے تیرا اور سب کا خدا احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے احمد رضا یہ ہر شیر کی آخر میں ہے کہ تیرہ اور سب کا یعنی امام احمد رضا تیرہ اور سب کا خدا جو ہے تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتبہ تیرہ احمد رضا ہر شیر کی آخر میں احمد رضا رہا بولتا احمد رضا ہمیں کیوں لیا یہ کتنا بڑا مخلول ہے احمد رضا لکھتا ہے اپے بے وقف پھر بولتا تیرہ اور ہم سب کا پھر ہم سب کا لکھتا ہے تو اس کو شیر یاد نہیں ہے جو کہے کو بولتا ہے چلو تیری اس حالت تیری اس ٹوپک پہ تو حالت میں نے خراب کر دیا اب آتے ہیں اس ٹوپک پہ جس پہ میں نے بات کرنے کیلئے فون کیا ہے اچھا اچھا تو میں بے وقف سمجھا دو دیا کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ شاعر نے کہا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے تیرہ اور سب کا خدا یعنی تیرہ اور سب کا خدا احمد رضا احمد رضا تیرہ اور سب کا خدا ٹھیک ہے تیری نسل پاک سے پیدا کرے امام احمد رضا تیری نسل پاک سے پیدا کرے کوئی ہم رتمہ تیرا احمد رضا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا کیوں نکھاؤں آپے بے بے وقوف عظم تیرا اور سب کا خدا احمد رضا نہیں لکھی تو دعا کیسے پوری ہوگی ہسی آرہی نادانی پہنس جا رہی ہے تمہیں خود لکھتے اور خود سمجھ لیتا ہوں ارے تو جو لکھے گا وہی سمجھے گا نا تل 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 سمجھ پائے گا ہاں اب آئے تم لائن پر دیکھو اب تم کو بس میں یہی تمہارے مجھ سے سننا سننا کی آتا تھا تو جس طرح ہمارے حضرت بھانوی رحمت اللہ علیہ نے عبارت لکھی تو تم کیسے سمجھنے لگے اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں اور انہوں نے سمجھ کے بتایا تمہارے اچھا اچھا سنو 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 میں اپنی سمجھ نہیں سمجھاتا ہوں تمہاری سمجھ سمجھاؤ تمہارے مولگی اچھرا پانی تھانگی نہیں سنو ایک بار آپ نے کھلیر کر دی جو لکھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کیسے سمجھ جانے بن گئے میں بول رہا ہوں کہ میں اپنے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تمہارے گھر سے سمجھاؤں گا تمہارے اچھرا پانی تھانگی تمہارے اچھرا پانی تھانگی کی عبارت ہے غلیزہ کو تمہارے گھر سے سمجھاؤں گا مانو گے مولوی صاحب آپ اپنے بات پر قائم رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہی زارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ آپ تھانگی صاحب کو گالیا دیں یا آپ دوسرے ہمارے قابلین کو گالیا دیں جب تو آپ ان کی عبارت کو سمجھتے نہیں کس کی عبارت کو سمجھتے نہیں تیرے مولویوں نے سمجھایا پھر بھی کفر ثابت ہوتا ہے نا کس نے سمجھایا میں سمجھاؤں بات کروگے سمجھاؤں میں کون سی عبارت کی بات کر رہے ہو اشرف ولی تھانگی کی عبارت غلیزہ کون سی عبارت غلیزہ کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے یا کل علوم غیبیہ مفہوم ہے اس طرح کے سب لیکن ایک بھی غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ الرحمن کہ اگر کل علوم غیبیہ مراد ہے تو یہ لا محال ہے اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں نبی کی کیا تخصیص اس میں نبی کی کیا تخصیص ایسا علم تو ہر کسی کو حاصل جانوروں کو پاگلوں کو چوپائیوں کو سب کو بول دیا اس نے ایک ہی جملے میں سب کو سامل کر دیا کچھ بھی سب کو سور کو بھی تو کس علم کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بعض علوم غیبیہ ہیں تو آپ اللہ کی نبی کے لئے بعض علوم غیبیہ مانتے ہیں تو کتنا تم تو سور کے لئے مانتے ہو بعض علوم غیبیہ آرے یار بےوقوف انسانوں میں کیا پ如何 وہ بتاؤ بعض علوم غیبیہ اللہ کی نبی کے لئے مانتے ہو کیا تم یہ بتاؤ مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں بعض مانتے ہو اچھا تو یہ بتاؤ بعض علوم غیبیہ ہر ایک کو ہر ایک کو tendency نہیں ہے یہ بتاؤ نہیں بعض علوم غیبیہ ہر ایک کو کیسا ہو جائے گا بعضambے کسی کہتے باز کا اطلاق باز علوم غیبیات کیا تُسور کے علم میں غیب مانتا بس بتا مجھے تُسور کے علم میں غیب مانتا ہے باز سور کو باز علوم غیبی حاصل ہیں مجھے بتا پہلے کہ سور کو باز علوم غیبی حاصل ہیں سونو بھائیو دیوبندی میں سور کے لیے باز علوم غیبی عمال لیا سونو بھائیو دیوبندی کبھی ہم کہتے ہیں کہ دیوبندی جب ماننے پہ آئے تو سور کے لیے باز علوم غیبی عمال لے اور جب انکار کرنے پہ آئے تو کہے کہ نبی کو پیٹ بیجے کی خبر نہیں نبی کو کچھ بتا نہیں اور جب ماننے پہ آئے تو سور کے لئے علمِ غیب مان رہے ہیں سارے کے سارے دیوبندی سنو یہ کیا کہہ رہا کہ سور کو بعض علمِ غیبیہ حاصل ہے سور کے علمِ غیب مان رہا ہے تم بدبخت ہو میں بذبخت نہیں ہوں اللہ کے قرم سے انسان ہوں تمام مخلوقات عذابِ قبر کو دیکھتی ہے کہ نہیں ہے انسان اور جمعات کے علاوہ تمام مخلوقات عذابِ قبر کو سنتی ہیں دیکھتی کہ نہیں عذابِ قبر کو سنتی ہے اور دیکھتی ہے تو علمِ غیب ثابت ہوگیا اس کے لئے قرآنِ کریم میں یا حدیثِ مبارکہ میں سن ابے سننا سننا مجھے پہلے مجھے یہ بتا ابے یار سنے گا ترنا اس وقت جب حدود آگیا اس کو جن سوار ہو گیا آپ یہ سننے گا نہیں میں بول رہا ہوں کہ جو علم مجھے ہوا آپ کو نہیں ہے تو ماذا اللہ کیا وہ حدود جو ہے نبی سے پڑھ کے ہو گیا کون حدود حدود کیا ہوا حدود جب غائب تھا اور سلیمان علیہ السلام نے حاضر ہی لی اور جب حدود آیا تو حدود میں کیا بولا سلیمان علیہ السلام سے بالو میں گئی ہے تم کو ہاں کیا بولا مجھے یہ بتا کہ تو نے جو کہا کہ سوار کو علم غیب حاصل ہے باز مجھے یہ بتا کہ سوار کو بعض علم غیب تم نے مان لیا ارے تیرے مولوی تو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے انسان اور جنات کے ناوات تمامی تمامی مخلوقات عزاد قبر کو سنتی ہے تو کیا ہے کیا ہے یہ علم غیب ہے تو اسے کیا سمجھو گے تم کیا سمجھیں گے ہم اس کو تو مجھے سمجھانا اس کو علم غیب کہیں گے اس کو علم غیب کہیں گے علم غیب کسے کہتے ہیں جو حواص سے خمسہ سے حاصل نہ ہو کیا یار بیوکف یادی باتیں کر کے ہوں کس کو کہتے ہیں علم غیب ارے علم غیب اس علم غیب سے کیا سمجھا جائے گا بتاو اب تاریف پوچھے تو تاریف بتا جائے اب بچا بتا جائے گا ارے تم نے آج کو ہر کر دی دیوبنگی تس کو بہت ماریں گے کہ تم نے آج سوال کے لیے انہیں غیب مان لیا اب یہ بتاؤ کہ تم کو عذابِ قبر تم سنتے ہو ہم کیوں سنیں گے تو پھر یہ علم تمہیں نہیں ہے لیکن انسان اور جنات کے آؤ تمام مخلوقات عذابِ قبر کو سنتی ہے کئی سے سنتی ہے کئی سے سنتی ہے ارے یار کیا ہے تم منکرِ حضیث ہو کیا ابے میں بولوں کئی سے سنتی ہے کان سے ناج سے کس سے منکرِ حضیث ہو کیا ارے بے وقوفِ آدم یہی تو تم کو سمجھا رہا ہو علمِ دائب تھی جو آواز سے خمسہ سے حاصل نہ ہو تو یہی پوچھ رہا ہوں کئی سے سنتی ہے یہی تو بتا ارے یہ بتاؤ کہ آپ جب انسان اور جنات کے آؤ تمام مخلوقات عذابِ قبر کو سنتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہوئے کہ وہ جانور اچھا ہوا یہ بتاؤ بے وقوفی آلے بات کر رہے ہو استغفر اللہ ربی من کلی زمی واتوب ہو علی ابے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان اشرف المخلوقات ہے تمہیں انسان میں اب جانور میں فرق مظر نہیں آتا تم کیوں نہیں عذابِ قبر کو تم کیوں نہیں سن پا رہے ہو یہ بتاؤ ہم کیوں نہیں سن پا رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے ہم کو نہیں سنا رہا ہے کیا ہوا تو تو کیا تو سور کی بڑی تعریف کر رہا سور کی بڑا نام لے رہا سور کو علمی پہ بھی مان رہا کامات ہے سور کو وہاں اچھا رہا کر دے رہا کہ تمہارا تو وہاں پہ حضار کتاب ہوگا اگر جہنم میں جنہ پڑے گا تو تم سے تو اچھا ہو سور ہوگا ارے تم کہاں چاہاں بھاگ رہے بھائی تم موضوع کی بات نہیں کر رہے وہاں تو تم کہو گے جب ماننے پہ آتے ہو تو سور کیلئے علمی غیب مانتے ہو اور جب ماننے پہ نہیں آتے ہو تو کہتے ہو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق عذابِ قبر کو سنتی ہے تو اس سے سور نہیں آتا انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہے وہ جنوں عذابِ قبر کو سنتی ہے تو تو اس سے مطلب جانوروں کا علمی غیب ثابت کر رہا ہے بولو تو سہی کہ تُو اس سے علمِ غیب ثابت کر رہا ہے جانوروں کا ہاں انشاءاللہ ٹھیک 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 ہاں کیا بولے کیا بولے تُو اس سے جانوروں کا علمِ غیب ثابت کر رہا ہے اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے ارے یار بتانا کہ یہ بات گیا اب تم سے میں یہ سوال قیام کرتا ہوں کہ علمِ غیب اگر تم مانتے ہو تو کیا سرکارِ عالم سرکارِ جو عالم صلی اللہ علم عالمِ غیب تھے یہ بتائیے عالمِ غیب کی آباز ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علم کے لئے عالمِ غیب آپ کہاں اگر کوئی مولوی سیاہ سکتا ہے کی کتاب پڑھ کے آنا تھا تو آپ اس کو عالمِ غیب کہنے لگتے ہو اور یہاں علمِ غیب پرہ حاصل ہو اب علمِ غیب یعنی غیب کے علم وآلے تو آپ عالمِ غیب کہیں سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں تم کیا بولتے ہیں کہ اپنے عالموں کو عالم کہتے ہو کی نہیں عالم کہتے ہو نا تم کو تو عالم ہی نہیں کہنا چاہیے تو یہ تو خلف ہوگا ہے تمہارے مسئلہ کے مطابق تم کو تو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عالمِ اللہ کی صفت ہے عالمِ اللہ کی صفت ہے کی نہیں بولو نا ہس کیوں رہا ہے اب نادانی پہ ہسنا ہے عالمِ اللہ کی صفت ہے کی نہیں جو عالمِ علمِ حاصل کرتا ہے یہ خود سے عالمِ اللہ کی صفت ہے یا نہیں پہل یہ بتا بالکل ہے تو اللہ کی صیفت غیر پہ اصلاح کر سکتے ہو بے وقف انسان ہو یار بے وقف انسان کیا تم کو سمجھا رہا ہو تم لوگ یہی کرتے ہو نا کہ اللہ کی صیفت ہے غیر اللہ پہ وہ صیفت کیوں مانتے ہو تو اللہ کی صیفت آنیم بھی تو ہے تو آپ کے ملویوں کو آنیم کیوں بیتا ہے جب تم کہتے ہو کی نہیں کہتے ہو تمہارے لوگ تو کہتے ہیں ہم تو ملتے ہیں نا بھائی ہم تو عطائی اور ذاتی مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں نا عطائی ذاتی ہم تو عطائی ذاتی مانتے ہیں ارے یار یہ جو مسئلہ علم غیب کا تو تم لوگ کیوں کہتے ہو اس کے لئے میں تم سے مثال دے رہا ہوں کہ حدود جو تھا حدود میں جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے وہ چیز مجھے معلوم ہے حدود کا علم نبی سے سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گیا نہیں بالکل نہیں بڑھا تو کیا ہوا لیکن تمہارا مولوی تو یہ کہی رہا ہے نا کہ ایسا علم غیب تو سب کو حاصل ہے استغفراللہ اٹھowanie شلاؤں جب تھنت جاؤں گے تو بولنا ہاں پھر ایک ہی چیز کو بایت میں بہت بولتا ہے ایک ہی چیز کو باربار بولتا ہے ایک ہی چیز کو بありت TH executables اب کچھ نہیں ہے بس خود 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 کر رہا ہے ہو گیا ہاں بولو ہاں تو ابatte scaling بس میں متم بولنا آہ بولو میں تمہارے اشرف علی تھانوی کی عبارتِ گلیزہ کا کفر اپنے گھر سے نہیں تمہارے گھر سے ثابت کروں گا تم کہہ رہے نا کہ تم نہیں سمجھا سکتے تو تمہارا مولوی تو سمجھا سکتا ہے نا تو اب سنو تمہارا مولوی لکھتا ہے تمہارا مولوی حسین احمد ٹانوی مولوی مرتضہ حسن چانپوری مولوی منظور حسین نومانی سنبلی دیومدی سمجھ رہے ہو یہ جو تمہارے پاکھنٹی مولوی لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اس عبارت کو سمجھا ہی ہے تو میں تو نہیں سمجھا رہا ہوں اب سنو تمہارا مولوی کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ ایسا تشبیح کے لیے ہے کون کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کہہ رہا ہے حسین احمد ٹانوی یہاں پر لفظ ایسا تو تشبیح کے لیے ہے وہ کہتا ہے اگر اس قدر کے معنی پہ ہوتا تو گستاخی ہوتی اب سنو اس قدر کے معنی پہ ہوتا تو گستاخی ہوتی اور تمہارا چانپوری کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ ایسا اس قدر کے معنی میں ہے تشبیح کے معنی میں نہیں ہے اب بتاؤ کہ حسین احمد ٹانوی کے فتوے سے اور چانپوری کے تعبیر سے تمہارا مولوی کافر ہو گیا گستاخ ہو گیا بلکل نہیں ہوا ابھی اس کے گھر کی بارت پڑھو باغ گیا باغ گیا باغ گیا باغ گیا تو میں تو کہنا ہوں نا کہ تمہارے گھر میں ہوا باغ گیا باغ گیا تو تمہارے گھر میں سمجھائی جا رہی ہے تمہارے گھر میں باغ گیا ہے کوئی گفتہ کی نہیں ہے وہ سمجھ سکتے تھے اس نے کوئی گفتہ کی نہیں ہے اُن کی بات جانتوری جیسی ہے کسی بات چانتوری نے کامکہ کا ہے بول تو کامکہ آپ نے کہا تھا جو عبارت کو لکھ سمجھ رہا ہوں تو حضرت حرمی نے لکھا تھا تو وہ تم گیا اور انہوں نے تو تمہارے تانوی نے اور چاندپوری نے غلط تعبیل کیا ہے بول دو کی غلط کیا ہے بات ختم میں تمہارے گھر کی بتا رہا ہوں میرے گھر میں جو شیر پیش کر رہے ہیں میرے گھر کے اندر میں کسی نے کہا کہ یہ کفر ہے احمد عزا خان صاحب نے ان کے ساتھ نے دوستی بخوب نگائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو گستاخے ناڈی کو مانے تو وہ کافر ہے وہ بھی کافر ہے اور کافر کے کمپوریشن کرنے والا بھی کافر ہے تو کیوں انہوں نے دوستی نہیں بھائی بھائی کون کون دوستی نہیں بھائی کہاں بھاگ گیا تو بھاگ گیا اپنے مولوی کی کتاب سے بھاگ گیا مولوی کی کتاب سے بھاگ گیا نہیں میں تو آپ کے سوال پر قائم ہوں آپ نے کہا تھا کہ جو عبارت لکھتا ہے وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے تو حضرت حانوی سے جب کہا گیا کہ اگر غلط ہے لوگ اعتراض کر رہے تو اس کو مٹا کے دوسرا لگے لیا تو حضرت حانوی نے یہی جواب دیا کہ بلکل با خدا اس کے اندر ایک بھی غلطی نہیں ہے نہ میں نے اس کے اندر کوئی گستاخی کی ہے اس کو نہیں بتنے گا تو کیا تابع کیا تیرے مولوی نے تابع کیا پہلے اس پر آؤ جو تمہیں ارے کیا بتایا تیرے مولوی نے تو کیا ارے تو زیادہ اچھا سمجھاتا سمجھائے گا نا تو حضرت حانوی نے تو تو یہ کتاب لکھ جانے گا ارے تو کتاب لکھ کے پھر اپنے کفر پر اپنے کفر کو سبت کر دیا مجھے بتاؤ کہ تم تہتے ہو اللہ کا کرم ہے آج تک کوئی دیبندی شاہی رضا کو بھگا نہیں زیادہ سمجھ رہے ہو آج کے نام پہ ڈنکا ہمارے پورے الحمدلہ پورے دیبندیوں میں یہ چھائے ہو کہ شاہی رضا کہاں آگا ہو اس کو پکڑ کے لکھاؤں یعنی شاہی رضا اتنا چرچہ ہے کہ بھائی شاہی رضا سے بات کرو بات کرو شاہی رضا سے شاہی رضا کو پکڑ کے لکھاؤں کہاں بات کرو کہاں دفن ہوگے چین چار مہینہ ہوگے چلو بھائی دیبند میں شاہی رضا کا چرچہ ہو رہا اس بات کے چلچہ ہو رہا ہے کہ بھگوڑا نمبر ایک میں اگر بھگوڑا نمبر ایک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عبداللہ قاتلی جھوٹا نکلا دیوبندی پھر گیا اچھا ایک بات بتا کہ تُو نے کہا تُو نے کہا میں سننا اپنی بھی سنناتا ہے تو میرے بھی سن لیا کر میرے بھی سن لیا کر کبھی کبھی ہو گیا تھک گیا بجارہ میں کہہ رہا ہوں سنو یار تم نے کہا کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ میں اس عبارت کو تبدیل نہیں کروں گا اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے تو پھر المحنت میں کیوں تبدیل کیا کہا المحنت میں آرے حضرائے بے وقم دیکھو آرے کیا کیا لاؤں گا تمہارے مولوی نے کہا کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں تبدیل نہیں کروں گا تو المحنت میں کیوں کیا ترے مولوی نے تبدیل یہ بتاؤ حضر ایمان میں جو عبارت ہے اس کو تبدیل کیا کہ یہ بتاؤ پہر ہاں کیا دیکھ حبدالیمان کی عبارت پر المحنت کی وہ عبارت پر اور مجھ کو بتا چل نکال کتاب کتاب نکال المحنت کتاب دوسری ہوگا اور حفظالیمان دوسری کتاب ہے ابے بے وقم اعظم المحنت نے حفظالیمان کی عبارت لکھا نقل کیا تو وہاں عبارت تبدیل کیوں کیا آرے یار عجیب بے وقف ہو لیکن بتانا حفظالیمان میں تو وہی عبارت ہے نا کہ حفظالیمان سے مٹا کیا اسے یہ بتاؤ چلو وہاں کیا تو وہاں سے مٹا کیا آرے تو تمہارے مولیوی تو کہے رہے نا کہ گستاخی نہیں تو وہی عبارت نقل کرنا چاہیے نا آرے یار عجیب بے وقف عجیب بے وقف تو تم ہو ماندو ایک چیز کو آدمی اپنی کتاب میں جب واضح طور پر مالک چکا مٹانا تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں سے مٹانا ابے مٹانا تبدیل کرنا بولنا ہو تبدیل کیوں کیا تبدیل تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں سے ایڈیشن کو بدل کر تبدیل کرنا ہوتا ہے اسے تبدیل کرنا کہتے ہیں ارے بے وقف میں کہوں گا میں کہوں گا کہ قرآن پاک میں فلا صورت میں فلا آیت ہے تو میں تبدیل کروں گا اس میں کوئی لفظ ہٹا دوں گا نہیں نا تمہارے مولوی نے حفظ الایمان کے حوالے سے لکھا المحنت کے اندر میں تیرے مولوی نے المحنت میں حفظ الایمان کے حوالے سے لکھا اور جب عبارت تمہارے مولویوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بہوی بات نکل کرتا بدل بدل کے لکھا چلو مبارک ہو تم نے مان لیا مان لیا آج تو تیری گھڑیا گھڑی ہو گئی دیوبندیت آج ننگی ہو گئی دیوبندیت آج ننگی ہو گئی دیوبندیت آج ننگی ہو گئی آج تیری پول کھل گئی آج تمہاری پول کھل گئی میں آج شاہی رضا صاحب کی بہوکوفی سمجھ گیا آج تمہاری پول کھل گئی کہ دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہا آج یہ دیوبندی نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سور کے لیے علم غیب مان گیا استغفراللہ عببی من کل لزم سور کے لیے علم غیب مان گیا سور کے لیے علم غیب مان گیا اب آؤ سنو اب آؤ سن پلک کے آتے ہیں کہ تم نے امام احمد رضا کے نصب پہ بڑا اعتراض کیا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ بات گفتگو پوری ہو جائے نیٹ پہ جائے تو لوگ مزا لے بھائی سن سن کے ہاں تو سنو پہلے یہ بتاؤ کہ امام احمد رضا کا نصب بیان کروں بیان آپ پر کریں آپ تو کچھ بھی بیان کریں گے آپ مجھے کتاب سے اوریجنل اسکین پیش مجھے بھیجیے میں جو بیان کروں گا اس کا اوریجنل اسکین پیش کرنا میں وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا تو جھوٹا ثابت کر دینا ہاں ٹھیک ہے اب اس کے بدلے میں کیا ہے کہ میں میرے اکابر کا نصب نامہ تم مانگتے ہو میں تمہارے اکابر کا نصب نامہ مانگتا ہوں تم اشرف علی تھانوی کا نصب نامہ پیش کر دو گے ٹھیک ہے نہیں نہیں اللہ کا کرم ہے ہمارے نزدیک ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کے سارے عالم معتبر ہیں اور تم کو کنزل ایمان محنامہ میں جا کر دیکھ سکتے ہو کنزل ایمان محنامہ میں جا کر دیکھو وہ ہمیں مشاعر علماء اہل سنت کا نام لکھا ہوا ہے تم کو پتا چلے گا کہ امام احمد اللہ خان کا نام سات عالم کے بعد لکھا ہے اور وہ بریلی سے نکلتا ہے سمجھ میں آری بات ارے سنو نا کس کے عالم گستاک کرا دی یا کس کے عالم گستاک کرا دی وہ بات کی بات ہے پہلے اس ٹاپک پہ نصب پہ بات کرنا کیوں پھٹ رہی دری میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تمہیں اس میں بھیج دو میں بھیج دوں گا نا بولا نا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ نہیں بھیجو تو مجھے جھوٹا ثابت کر دینا اصلی کتاب سے بھیجنا اصلی کتاب سے بھیجوں گا اصلی کتاب سے آج گل تمہارے ہاں دو نمبر کام چال ہو گیا نا میرے یہاں دو نمبر کا کام چال ہو نہیں ہو اللہ کا کرم سے تمہارے یہاں میں دو نمبروں کا کام چال ہو ہے تمہارا مولوی کہا رہا ہے وہاں پہ رائی رائی نہیں ڈائی لکھا ہے کیا بے وہ یہ بات ہے اب کوئی کچھ کہے گا تو پورے قوم کو بدنام کرے گا اس کی بینا پہ تمہارا مولوی لے کے آیا جو کتاب کا پیج لے کے آیا تو اس نے وہاں پہ ہی دائی لکھا تھا ہم نے کہا یہ بتاؤ جلد سو آبے کہہ کہہ بھاگ رہا ہے نسخے میں تقویہ تلیمان میں لکھائی ایک دن میں بھی مرکے یعنی میں بھی ایک دن مرکے مٹی میں ملنے والا ہوں پھر دوسرے نسخے میں کیوں تبدیل کر دیا کہ میں لہد میں لیٹنے والا ہوں تمہارے دوسرے نسخے میں تبدیل کر دیا گیا یہ عبارت تبدیل ہو گئی تو بے وقوف ہوتا رہتا ہے اپنے گھر کی خبر لے لیا کر اس لیے دروہ در مت کر میں بول رہا اور ٹوپک میں بات کر ورنہ حالت خراب ہو جائے گی تمہاری ایسا حالت خراب ہو گئی حالت میری خراب تو وہ تو پوری دنیا سن لیں کہ کس کے حالت خراب ہوئی بے شک بے شک تو بس سپنا ہو بس ختم ہو گئی اب میں بول رہا ہوں کہ میں اپنا امام احمد رضا کا نسب نامہ غرب سے پیش کروں گا تیرے اندر دمیں تو اپنے امام رشید احمد یا خلیل احمد یا پھر اشرف علی تھانبی کا ایک بھی نسب نامہ پیش کر دے چل تین کو تین دے دیا اب تین آدمی کا نام بتا دیا تیرے اکابر کا کسی کا تکش کرے گا تمہارا جو نسب نامے کا مانگنے کا میرا مقصد تھا وہ بتا دیا ارے بے وقوف اعظم عظم سسٹم ہے تو میرے احمد رضا کا نسب نامہ مانگتا ہے تو میں نہیں مانگ سکتا تمہارا کوئی اکابر آگر ایسا کہہ رہا ہے کہ میرے دین پر چلنا ہر فرض ہے تو بتاو اس کا نسب نامہ مانگو تو چلے گا تو کیا تو کس کے دین پر چلتا ہے اپنے مولویوں کے دین پر نہیں چلتا ہے میں نے بالکل نہیں چلتا ہوں یعنی تمہارے مولویوں کے دین پر اب چل لو بھائی یہ اشرف علی کے دین پر نہیں چلتا یہ قاسم تانوت بھی کے دین پر نہیں چلتا یہ رسیر احمد جنگوہی کے دین پر نہیں چلتا یہ کوئی اور پر دین پر چلتا ہے نہیں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائے ہوئے دین پر چلتا ہوں تو تمہارے مولوی کا دین اللہ کی رسول کے لائے ہوا دن نہیں ہے تمہارے مولوی کا دین اللہ کی رسول کے لائے ہوا دن نہیں ہے تمہارے مولوی کا دین اللہ کی رسول کا لائے ہوا دن نہیں ہے اس کا مطلب تو تمہارے مولوی کا دین کیا ہے اگر مولوی کا دین ہو جائے گا تمہیں قبروں میں سوال کیا جائے گا دین کسی نے اگر لکھ دیا تو دین کا دین کیا جائے گا دین تو دین اسلام ہے بے وقوف تو تو ہے بے وقوف تو تو اتنے بے اقل تو میں تو آج پر قومت جال جائے ہاں ہاں ہسے گی تیرے اوپر ہسے گی کس کے اوپر ہسے گی قومت فضلہ کرے گی اب یہ بتاہو یار اگر کسی مولوی نے دین لکھ دیا تو کیا وہ اس مولوی کا دین ہو جائے گا اب اب تم اپنے مولویوں کے دین پر نہیں جلتے اگر مطلب یہی تو ہوا نا کہ تمہارے مولویوں کا دین جا ہے میں بلنا ہوں اگر کوئی مولوی کسی دین کو لکھ دے تو کیا اس مولوی کا دین ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا دین رہے گا یہ بتاہو اچھا دین اللہ کا نہیں ہے وہی تو بتا رہا ہوں کس دین اللہ کا ہے اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کا دین ہے اللہ کے رسول کا لائے ہوا دین ہے تمام مسلمانوں کا دین ہے بے شک تو پھر بے وقوف اعظم بغوال بغلو لے گئی تو تو کر رہا رہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے سنو قبر کے اندر میں رشید احمد گنگوہی کا کون سا دین ہو گیا ان کا کوئی دین نہیں ہے دین تو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نائے وقت دین ہے یعنی رشید احمد گنگوہی کا کوئی دین نہیں ہے چلو وہ لا دین ہے چلو ٹھیک ہے ممارک ممارک نہیں رشید احمد گنگوہی کا گھر کا پھولی نہ کوئی دین ہے رشید احمد بن روحی کا کوئی دین نہیں ہے پورے دیوبندیوں کا کوئی دین نہیں ہے دیوبندیوں کا کوئی دین نہیں ہے بات ختم رضا خانیوں کا کوئی دین نہیں ہے آج چلو ہمارا تو دین ہے اللہ کے گرم سے تمہارا کوئی دین نہیں تم نے مان لیا تمہارا دین ہے ہی نہیں تمہارا دین ہے ہی نہیں ہمارا دین ہے ہمارے آمیوں کا دین ہے ہمارے ولیوں کا دن ہے ہمارے اللہ کے نبی کے صحابی کا دن ہے ہمارے نبی کا دن ہے سب کا دن ہے تمہارا تو کوئی دن ہی نہیں ہے لہ دین ہے دین تو اللہ کا ہے دین تو اللہ کا ہے اللہ کا تو سب کچھ ہے اللہ کیا تو سب کچھ ہے تو بزاق تم ہمارے جو ہمارا دین توڑینا یہ تو اللہ کا دین ہے اب تیرے مولوی زکریہ نے لکھا ہے کہ ہم تو وہی دین فیلانا چاہتے ہیں جو قاسم نانوتوی کے دین کو ہم فیلانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے تبریق کے ذریعے سے بے وقت پھر مو کھولا رہا ہے میری پاگن ہو گیا پاگن تو تو ہو گیا پاگن تو تو ہو گیا میں چاہتا ہوں ٹوپک میں بات ہو تو ہی در در گھوماتا ہے ان کو سننا پڑتا ہے تمہارے مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ حق وہی ہے حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے اب بتا کہ حق صرف وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے پھر کہتا ہے شاید احمد گنگوہی موسیقی